اکتہ ہوں لائے تو حاضرین امید ہے آپ سب لوگ خیریہ پہ ہوں گے آج بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو وائٹ واش کر کے ایک اور شرمناک شترس سے دوچار کر دیا ہے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم جس کو کہتا ہے کیاس یا انتشار کا شکار ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کو کیسے اور کس طرح کنٹرول میں کیا جائے یا ٹریک پر واپس لہے جائے پاکستان کی کرکٹ ٹیم پچھلے تین سال سے ہوم سیریز پر کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکی پچھلے دس ٹیسٹ میچز میں سے چھے ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں ہوم سائر اٹھے اوپر اور چار ٹیسٹ میچز ٹرا کرس کیے پاکستان کی ٹیم آج بنگلہ دیش نے پاکستان کو کمپریہنسیولی بیٹ کیا ہے چھے وکیٹ کے ساتھ اس سے پہلے بھی میچ میں یوں پہلا ٹیسٹ میچ تھا وہاں پر بھی بنگلہ دیش کی ٹیم دس وکیٹ سے کمپریہنسیولی پاکستان کو بشارنے میں کامیاب ہوئی کی اور اب بنگلہ دیش کی ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے جو دوہزار تیس پچیس کا ایڈیشن ہے اس میں چوتھی پوزیشن پر چلی گئی ہے تیتیس پوائنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی ٹیم کے صرف سولہ پوائنٹ ہیں اور وہ نیر تو باٹم ہیں یعنی کہ اگر ریلیگیشن زون وہ پاکستان کی ٹیم ریلیگیٹ بھی ہو سکتی ہے ایسا اگرچہ نہیں ہے اس وقت تک سولہ پوائنٹ ہیں پاکستان کے اور پاکستان آٹھوے نمبر پر ہے پاکستان سے پیچھے صرف ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے اس وقت تو یہ بھی ایک شرمناک پوزیشن ہے پاکستان کرکیٹ کے لیے اور پاکستان کی کرکیٹ وہ کئی مسائل کا سامنا ہے پاکستان کے پاس کوئی اچھا سپینر نہیں ہے بیٹنگ لائن میں جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا بابا رازم پہ ریلائی کرتے رہے پچھلے چار پانچ سال لیکن پچھلے ایک سال سے ان کی برفار میں ایسا اچھی نہیں جا رہی خاص طور پر ٹیسٹ کرکیٹ میں تو وہ مکمل فلاپ جا رہے ہیں پچھلی پندرہ سولہ انڈنگز میں ان کی کوئی سنٹ ففٹی نہیں ہے اور اس شریز میں بھی انہوں نے صرف چوسٹ رانز بنائے ہیں اور ان کے سکور جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں پہلے ان میچ میں انہوں نے اس میچ میں پہلی اننگز میں اکتیس رانز بنائے ہیں دوسرے اننگز میں انہوں نے گیارہ رانز بنائے ہیں ٹوٹل چونسٹ رانز بنائے ہیں اور یہ بابر کے شایان شاہن نہیں ہے اور ان کے اوپر طور تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو بہت سارے نا کے دین جو ہیں کچھ جائز اور کچھ نجائز ہٹ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی بابر کے ساتھ کو کیا گیا ہے لیکن یہ بیچ یا جو آؤٹ آ فارم ہونا ہے یہ سب پلئیرز کے ساتھ ایسے آتا ہے چینٹل ڈول کر رہے ہیں ایون کے حال ہی میں موجودہ دور کے لیجنڈ کیکٹر ویرات پولی کو بھی کچھ عرصہ پہلے فارم کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو بابر بھی اب اس فیز میں سے گزر رہے ہیں لیکن اب بابر آزم کی ٹیم پر پوزیشن یا جگہ پہ بھی سوالیہ نشان لگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے کہیں گے یا ایسے نمبر وان پلئیر کا کیا فائدہ جو ٹیم کو جتوا ہی نہ سکے اور اب تو شاید بابر آئی سی سی جب کالیہ پرکوں اپنی لیٹیسٹ تیسٹ ویس لینک کی رینکنگ جاری کرتا ہے تو ٹاپ ٹین میں سے شاید ایکسکروڈ ہو جائے دیکھتے ہیں جب آئی سی سی اس کو کنفارم کرتا ہے بار آزم بابر جو اوپر مشکل وقت چل رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے لیے مسائل ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی پینی ٹریٹنگ فاسٹ پولر نہیں ہے شاہین شاہفریدی جب انجری کا شکار ہوئے ہیں دوہزار اکیس سے اب دوہزار چوبیس میں ان کی فارم سلسل جو ہے وہ فراب جا رہی ہے اور پاکستان جو ہے ان کی اوٹا فارم ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنہ کر رہا ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ شاہین افریدی جب اچھی بالنگ کرتے تھے پاکستان پھر اگر بیٹس میں اچھا سپور نہیں بھی کرتے تھے تو کوارکار جاتا تھا ان کے ساتھ نسین جاہے ہیں ان کی انجری کے پرابلمز ہیں اور اب ان کو سیکنڈ ٹیس میں نہیں کلایا گیا شاہین افریدی کے آپ جیسے الیجیڈلی کہا جاتا ہے کہ بابا رازم کے ساتھ ان کے افتلافات ہیں ٹی سی وی کے ساتھ بھی ان کے افتلافات ہیں اور اس میس کے لیے ان کو بھی اور نسین شاہ کو رنگ کو ٹراب کیا گیا تھا اور فرم شہزاد ان کے ساتھ میر عمزہ محمد علی اور ابرار کے اوپر مشتمل جو ہے بالنگ اٹیک کے لیے گیا ابرار لیکسپینر تھے تین پیسر تھے اور سپورٹ کے لیے سلمان علی آغاوی تھے اب ان بالرز نے جب پاکستان نے دو سو چھوہتہ رنز گرتے پڑتے بنائی لیے پہلی اننگز میں تو بنگلہ دیش کی گر کے ٹیم کو انہوں نے چھبیس رنز کے اوپر چھے کھلاڑیا اوپ تک محدود کر لیا تھا اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا شاید بنگلہ دیش سو رنز بھی نہ کر سکے لیکن پھر بنگلہ دیش کو دو سو پاسٹ رنز کرنے دیے گئے جو کہ میرے خیال میں کوئی اچھی نہ تو کیپٹنسی تھی نہ بالنگ تھی لٹان داس نے اور میڈی نے میڈی نے پہلی اننگ میں پانچ وکیٹ حاصل کیے پاکستان نے اپنے جان یا اپنے تائیں تو یہ فاسٹ وکیٹ بنائی تھی لیکن اس کے اوپر سپنڈر نے دوسرے ہی دن میڈ کے پانچ وکیٹ حاصل کر کے پاکستان بھی بیٹنگ لینگ کا شرازہ کھیر دیا تھا پہلا دن کا کھیل وہ بارش کی وجہ سے ختم ہوا تھا تو پاکستان نے دوسرے دن جب بیٹنگ کی تو میڈی نے پانچ وکیٹ حاصل کر لیا اس کے بعد پاکستان بلر نے جب بنگلہ دیش کو سٹک کر لیا تھا تو میسیمم ڈیڑھ سو رنز تاکہ ان کو دسٹک کرنا چاہیے تھا یا ایک سو پچھتر دکھ تاکہ پاکستان منیمم سو رنز کی تو لیڈ دیتا اور نفسیاتی برتری ہوتی پھر بنگلہ دیش کو جیسے کہتے ہیں ہیڈز آر ڈاؤن یا شپس آر ڈاؤن تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہ آ رہا لیکن جب انہوں نے ریزسٹ کر لیا دو سو باس آٹرانز انہوں نے سکور کر لیے تو کانفیڈنس میں آگیا اور سارا پریشار پاکستان کو پڑا گیا اور پاکستان کے جو ٹاپ فور بیٹس مین ہیں پہلے چار بیٹس مین ہیں وہ سکور نہیں کر رہے چاہے وہ شان مسود ہوں چاہے سائم ایوب ہوں چاہے عبداللہ شفیق ہوں اب اگر عبداللہ شفیق ہی بات کریں نو انہوں نے لیک سو دس رنز بنائے ہیں اپنی آخری نو انہوں نے اور بارہ اشاریہ دو ان کی ایوریج رہی ہے جس میں صرف ایک ہٹی شامل ہے سائم ایوب بھی مسلسل ناکام چلے آ رہے ہیں کپتان شان مسود کی پرفارمنس پر سوالیاں نشان ہیں اس کے بعد بابا رازم کا جیسے ہم نے تفصیلی جائزہ لیا ہے وہ فارم کے لیے سٹگل کر رہے ہیں سعود شکیل نے پہلے ٹیس کی پہلی اننگز میں سینچلی سکور کی تھی اس کے بعد اگلی تینوں اننگز میں وہ سلاپ رہے ہیں اور محمد رزوان نے اگر اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا پہلے ٹیسٹ میچ میں لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ بھی سٹارٹ لینے کے بعد آؤٹ ہوئے آج بھی وہ تفتالیس رانز بنا کر دوسری اننگز میں وہ آؤٹ ہوئے ہیں اگرچہ ان کا کیچ بھی چھوٹا تھا سفر سکورٹ کے اوپر اگر اس وقت ان کا وہ کیچ ہو جاتا تو پاکستان شہد کال ہی یہ میچ ہار چکا ہوتا بارہ رزوان نے اچھی بیٹنگ کی اور سلمان علی آگا نے سنتالیس رانز بنایا دوسری اننگز میں پاکستان کی ٹیم ایک سو بہتر رانز تک تو پہنچی لیکن پاکستان ایک اچھا ٹارگیٹ دینے میں نہ کام رہا تھائی ساو سے اوپر اگر ٹارگیٹ ہوتا پھر بنگلہ دیش کی ٹیم کے اوپر تھوڑا سا ایک لوجیکل پریشار آجاتا اور پھر وہی بات کہ پہلی اننگز میں پاکستان نے جب ان کو جیسے کہتے ہیں آندہ میٹ کر لیا تھا بنگلہ دیش کو تو ان کو چاہیے تھا کہ چھبی سے چھے بار ان کو ساؤ سے اوپر نہ جانے دیتے میکلیمم ڈیڑھ سو رنز بنانے دیتے پاکستان کے پاس جب وسیم اکرم وطار یونیس یا شوہ بفتر جیسے بالر تھے ایون امر گول اور پھر کچھ عرصے تک رانہ نوید آئے تھے تو محمد آصف بھی آئے درمیان میں تو ان جیسے جو بالر تھے وہ تو ٹیل کو کھر نہیں نہیں دیتے تھے اگر ان میں سے کوئی بالر یا ان کی کوالیٹی کا کوئی بالر پاکستان ٹیم میں ہوتا تو بنگلہ دیش کی ٹیم ڈیڑھ سو رنز سے اوپر نہ جا سکتے کسی بھی صورت میں ان کا بیٹس میں اگر کوئی ایک آدھ اچھا کھیل بھی جاتا ورنہ ساؤ سے نیچے آلہ اٹھ ہوتے یہ پاکستان کی موجودہ جو بالرز ہیں چاہے وہ حرم شہزادوں میر حمزہوں عمد علیہ یا انگر پہلا ٹیسٹ شاہین افریدی اور نسیم دونوں کھیلے تو ان کی کارکردگی کے اوپر یہ سوال یا نشان ہے کہ بھئی آپ لوگ اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں اور آپ کو تین میں جگہ ملتی ہے لیکن آپ پر فارم نہیں کر سکتے خاص طور پر جس طرح سے شاہین اور نسیم نے پہلے ٹیسٹ میں بالنگ کی تو مایوز ہونا پڑا پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا دونوں کو ٹراب کرنے کا میرے خیال میں دونوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ شاہین کو انہوں نے ریلیز کر دیا ان کے گھار میں بچے کی پیدائش ہوئی تھی ان کو ریلیز کر دیا تھا تو نسیم کو کھلانا چاہیے تھا ایڈانٹ نو کہ نسیم کے ساتھ کوئی فٹنس کا پرابلم تھا وہ مجھے نہیں پتا کسی بھی نے وہ کلیر نہیں کیا لیکن میرے خیال میں پرفارمیس چاہے جتنی بھی ایوریج تھی تو ان کو کھلانا چاہیے تھا اسی طرح سے عبرار احمد کی پرفارمیس پہ بھی سوال یا نشان ہے پورے میچ میں انہوں نے ایک وکیٹ حاصل کی جب بالرز نے تاب سیکس پیٹس میں اوٹ کر لیے تھے تو نمبر آٹھ سے اٹھتر رنس کروانے کی کوئی توقع نہیں بنتی تھی پاکستان اگر عبرار احمد نے کھلانے کرتے ہیں فارٹ پولر میں سے تھوڑا تھا کوئی مزید ایک آر بریک فور چلدی نکال لیتا تو بہتر ہوتا اور عبرار لگ رہا ہے کہ ابھی مکمل فٹ نہیں ہے اور پاکستان نے ترمیان میں ساجد خان پر کلایا تھا اب وہ منظر احمد پر نظر نہیں آ رہے اسی طرح سے اپنا نومان علی کو کتھ لیا تھا درمیان میں وہ بھی منظر احمد سے غائب ہو گئے ہیں تو فمجھ نہیں آتی کہ بھی پاکستان میں سپین بالنگ کا ٹیلیٹ کہاں گیا ہے پاکستان کے پاس ماضی میں سپین بالر اگر شروع کریں انتخاب عالم سے نظیر جونئر ہوتے تھے اس کے بعد عبدالقادر آئے توصیف آمادہ ایک والگازمہ چی کرکٹ کھلتے رہے پاکستان کی قرب سے اس کے بعد مستق احمد سپلین مستق سعید اجمل یاسر شاہ وہ ایک سے بڑھ گار ایک سپینر پاکستان نے پیدا کیا اور سپینرز نے ہمیشہ ہونگ گراؤن کے اوپر پاکستان کی فتوحات من کردار ادا کیا ہے لیکن پچھلے چار پانچ سال سے جب سے یاسر شاہ کی فٹنس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس میں ڈاؤن فال آیا ہے اور ان کو پھر ٹیم سے ڈراپ ہی کیا گیا یاسر شاہ کو تو پاکستان کی ٹیم کی اوورال ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنس ڈاؤن ہو گئی ہے پہلے یونیس اور مصبا کی ٹیرمنٹ کے بعد دھی ڈاؤن فال آیا ہے پاکستان ٹاپ کرکٹنگ نیشن ہوتی تھی دو آزار سولہ میں پاکستان نے آئی سی سی کی ٹیسٹ ٹرینکنگ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل گی لی تھوڑے عرصے کے لیے تاب مصبا اولا کیپٹن تھے اب پاکستان کے پاس کوئی سپینر نہیں ہے میچ ویننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپرار نے پہلے اپنے کوئی میچز میں اچھی پرفارمنس دکھائی دور آسٹریلیا پر وہ ٹین میں سیڈاپ پوئی لیکن فٹیس مسائر کا شکا رہا ہے اور اپرار کے بارے میں لوگ کہتے رہے کہ ٹی ٹوینٹی ورڈز کا پہ نہیں کھلایا تو پاکستان جو ہے ہار گیا لیکن اب کو جہاں پہ کھلایا ہے اور ان کی پرفارمنس کو اتنی اچھی نہیں رہی ہے تو پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں نمائے فیبریاں ہیں اسی طرح سے کیپٹنسی کے اوپر بھی سوار اوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کیپٹن ہیس تو لیڈ فرام دا فرنٹ لیکن شان مسعود جو پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور یہ جیس پاکستان کی کپکٹین کو بہت ہٹ کر رہی ہے اب تک شان مسعود نے پانچ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی قیادت کی ہے اور پانچوں کے پانچوں پاکستان کی ٹیم ہارس ہوتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے کوچ جیسن گلیسپی نے ان کی کیپٹنسی کے اوپر رائے دیتے ہوئے کہا گے انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو اچھی طرح سے لیڈ کیا ہے یا ان کے وہ کیپٹنسی اچھی کر رہے ہیں لیکن پاکستان بطور ٹیم اچھا پرفارمنس کرنے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے یقینی طور پر پاکستان میچ ہارا ہے بہرحال بنگلہ دیش نے پاکستان کو ایک شرناک شکست دوچار کیا ہے اور ہم نے اس پر اپنی ناکس رہ دیا ہے اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں ہم تفصیل کے ساتھ انڈیپٹھ انیلیسز کریں گے اور اس کی وجہات کا ڈیپٹھ میں جا گیا ابھی تو ہم نے سیریز کے اوپر انیلیسز کیا ہے پھر ماضی کے ساتھ لنک کر کے اور مفتقبل کے پروسپیکٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ